اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ تمام لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سممہ آمین آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کے آگے سرکش جنات شیعتین اور سرکش جنات بے بس ہو جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی بچاؤں اور جو بات بھی مجھے کرنی ہو وہ میں مختصر اور مکمل طور پر کرنی کی کوشش کروں میں چاہوں تو اپنی ویڈیوز کو طویل بھی کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں ہم اپنی مطلب کی بات کریں اور ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں کچھ ایسا سیکھ لیں جس سے ہماری زندگی میں ویلیوز ایڈ ہوں کچھ ایسا سیکھ لیں جس سے میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی بہتر تبدیلی آ سکے آج ہی میرے پاس ایک صاحب کی کال آئی جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں یعنی بیلون ملک رہتے ہیں جب ان کی کال میرے پاس آئی تھی تو وہ بہت زیادہ پرشان تھے ان کی فیملی بہت زیادہ پرشان تھی بے شمار جگہوں سے انہوں نے اپنے علاج بھی کروایا لیکن کہیں سے بھی ان کو آفاقہ ہونی رہا تھا اور مصیبت ایسی تھی کہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی میں نے ان کو آیتل کرسی کا ایک خاص عمل بتایا ایک خاص طریقے سے بتایا اور ایک خاص طریقے سے آیتل کرسی کے عمل کرنے کی اجازت نہ صرف ان کو بلکہ ان کی پوری فیملی کو دی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ کم از کم ساٹھ دن پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریے گا اور مجھے صورتحال بتائیے گا کہ اب آپ کی کیا کرنیشن ہے اللہ پاک کا بہت زیادہ کرم ہوا اور میں خانم میں تیس یا بتیس دن تھارٹی یا تھارٹی ٹو ڈیز ہوئے تھے انہیں پڑھتے ہوئے اور وہ بہت خوش تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ایتر کرسی کا عمل بتایا تھا جو خاص ترطیب سے بتایا تھا خاص طریقے سے بتایا تھا جب ہم نے اس عمل کو شروع کیا تو ہمیں شروع میں تو بہت زیادہ دشواری ہوئی لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے اور میرے گھر کے کچھ افراد کے خواب میں جنات آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا چھوڑ دیں ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن ہم نے پڑھنا ترک نہ کیا اور مسلسل ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے اور آیتر کرسی ہم پڑھتے رہے ہم نے اس عمل کو جالی رکھا اب الحمدللہ ہمارے معاملات میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے اور ہماری زندگی میں پوزیٹیف چینج آنا شروع ہو گیا ہے اور جس مقصد کے لیے ہم نے پڑھا تھا اس مقصد میں ہمیں کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ اگر آپ لوگوں کو بھی سرکش جنات نے پرشان کر رکھا ہے شیعتین نے پرشان کر رکھا ہے آپ کی زندگی میں ایک ہلچل مچا رکھی ہے یا پھر شریر انسانوں نے آپ کو اپنی شرارتوں سے پرشان کر رکھا ہے تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں جو کہ میں آج بتا رہا ہوں عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہیں یا مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہوئے آپ کو کچھ پرابلم سویش آ رہی ہیں آپ سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے آپ مراقبے کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے مکمل طور پر ریلیکس رہتے ہوئے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر روحانی علاج کے حوالے سے پرشان ہیں روحانی علاج کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر آپ سپریچول سٹوڈنٹ ہیں سپریچول ایکسسائزز کرتے ہیں کوئی روحانی مشک کرتے ہیں اور روحانی مشک میں کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آپ کسی روحانی مشک کی اجازت چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر انرجی ہیلنگ سسٹم کے سٹوڈنٹ ہیں ہیلنگ سسٹم کے سٹوڈنٹ ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ بولنا چاہتے ہیں ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کی کچھ سوالات ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ اگر تفصیل سے کسی موضوع پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا تفصیل سے مجھ سے کسی بھی خاص مقصد کیلئے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے انڈیویجول شیشنز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹرو گائیڈنس دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بالکل ریلیکس اور پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھیں گے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے آنکھوں کو بند کرنے کے بعد تصور کریں کہ اسمان سے سفید رنگ کی روشنی آپ کے اوپر پڑھ رہی ہے اور اس روشنی نے آپ کو چاروں طرف سے ڈھاکنا شروع کر دیا ہے تصور کریے گا کہ سفید رنگ کی روشنی آپ کے اوپر پڑھ رہی ہے اور آپ کے پورے وجود کو سفید رنگ کی روشنی نے گھیر رکھا ہے اور آہستہ آہستہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس جگہ پر یہ سفید رنگ کی پوزیٹیف انرجی یہ سفید رنگ کی روشنی موجود ہے جب یہ تصور آپ کا قائم ہو جائے تو آپ نے اسی تصور میں اسی مراقبے میں یہ مراقبے کے ساتھ کا عمل ہے اسی تصور میں رہتے ہوئے آپ نے چالیس مرتبہ ایتل کرسی پڑھنی ہے جب آپ چالیس مرتبہ ایتل کرسی پڑھ لیں مراقبے کے اندر رہتے ہوئے چالیس مرتبہ ایتل کرسی جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ درودے پاک پڑھیں گے اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے پورے جسم پر پھیل لیں گے ٹوائنٹی ون ڈیز تک اکیس دن تک اس عمل کو جاری رکھیں اس مراقبے کو کنٹینیو رکھیں اس عمل کو کنٹینیو رکھیں ٹوائنٹی ون ڈیز تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جل کہ شرکش جنات شیعتین اور سرکش جنات کو اپنے آگے بے بس ہوتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ